اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو پھل رستی ہوئی آجز سی شاخ پہ لگتا ہے شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندہ یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندے ہیں توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں توبہ تو بزاعت خود ایک عبادت ہے جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے کپڑے شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتا چلتی ہے دورانِ گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے آسانیہ تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے پچھلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مزاک نہ اڑائیں ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں کوئی خوشی کوئی رشتہ کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آجاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے فرانس کے ملاہوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتے ہیں یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی ہم پر رحم فرما بارش ہوتی ہے تو خالی گڑے باران رحمت سے خود بخود بار جاتے ہیں اور موٹے موٹے انچے ٹیلے ویسے کے ویسے سکھے رہ جاتے ہیں اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جولی ہی بھرتی ہے کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے صحیح جانتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے نور بابا کہتا تھا پتر لوگوں کو کھلاؤ جو کچھ تم خود کھاتے ہو پہلے اسے حلال کر لو خود کھانے سے پہلے دوسروں کو کھلاؤ دوسروں کو کھلاؤ گے تو وہ حلال ہو جائے گا سودا خریدو تو اسے پہلے حلال کر لو دوجہ کے لیے آٹا خریدو چاول خریدو خود کپڑا پہننا ہے تو پہلے دوسروں کے لیے کپڑا خریدو تباہ کر گئی پکے مکان کی خواہش میں اپنے گاؤں کے کچھے مکان سے بھی گیا بوجھ بے مانی سوالوں کے اٹھا رکھے ہیں ہم نے سو فکر دل و جان کو لگا رکھے ہیں سوالوں کے لیے